روشنہ خان کہہ رہی ہیں کیا نو دس اور گیارہ محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں جب بلکل رکھ سکتے ہیں مسنون ہے دس محرم کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے آپ نو دس کا رکھ لیں یا دس گیارہ کا رکھ لیں یا نو دس گیارہ تینوں دن کا روزہ رکھ لیں ٹھیک ہے جائز ہے توحید خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا محرم میں دھول تاشا بجا سکتے ہیں یا نہیں میرے بھائی حضرت حسین روی اللہ تعالیٰ کی پیدائش پر ڈھول نہیں بجا ان کی شادی پر ڈھول نہیں بجا انہوں نے کسی خوشی کے موقع پر ڈھول نہیں بجوایا تو ان کی شہادت کے دن کیسے ڈھول بجایا جا سکتا ہے حضرت حسین روی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو یاد کر کے ڈھول کیسے بجایا جا سکتا ہے ساری زندگی انہوں نے ڈھول تماشوں سے نفرت کیے تو پھر ان سے یہ معبت کیسے ہو سکتی ہے کہ ان کی محبت میں ڈھول تماشے بجائے جائیں ڈھول تاشے بجائے جائیں یہ سرہ سر حرام ہے نجائز ہے اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہے اور حضرت حسین ربی اللہ تعالیٰ نے نہ کبھی کوئی ایسا کام کیا اور نہ ایسے کام سے کبھی خوش ہوئے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہوں جو لوگ یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہ گھول تاشوں سے حضرت حسین ربی اللہ تعالیٰ نے خوش ہوں گے اگر ان کو خوش کرنا ہے ان کو فالو کرنا ہے تو ہمیت کر لو کہ آج کے بعد سب کو چھوٹ جائے گا نماز نہیں چھوٹے گی